السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں سارا امبت آپ سب لوگوں کے ساتھ اپنا یوٹیوب چینل ساراز آرٹ میں اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ابھی چل رہے ہیں سمر ویکیشنز اور میرے چینل ساراز آرٹ میں بھی آپ کو سمر ویکیشنز کے حوالے سے میں نے بچوں کے لئے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں اور وقتاً فا وقتاً وہ آپ کو throughout the month اور جون ملتی رہیں گی آپ نے میری ایک پہلی ویڈیو دیکھی ہوگی کلاس پینٹنگ کی جو بچوں کے حوالے سے ہم نے یہ والی بٹر فلائے بنائی تھی آج ہم بنائیں گے اس طرح کی بٹر فلائے اس کو بنائنے کے لئے بھی اسی طرح سے ہمیں لیڈنگ کرنی ہے اور جسا آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے اس کو کس طرح مکمل کیا تھا وہ سارا پروسس ہم اس پہ بھی کریں گے لیکن ٹیکنیک کچھ اس پہ الگ استعمال کریں گے لوگ ساری یہ ہمارے پاس لیڈ ہمارے پاس ہے اس کے لئے ہم تھوڑا اس کو ساف کر لیں گے اور لیڈنگ شروع کر دیں گے وہ آپ کی مرضی ہے آپ یہاں سے شروع کریں یہاں سے کریں میں اوپر سے شروع کر کے اس طرف آ جاؤں گی تو یہاں سے لیڈنگ کرنے کے لئے سب سے پہلے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے یہاں سے کورنر سے آپ شروع کریں اور دیکھئے اس طرح سے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی اپنی چوائز ہے کہ آپ اس کو پتلا کرنا چاہیں یا موٹا کرنا چاہیں یا آپ کی اپنی مرضی پر ہے اس کو کس طرح بنانا چاہتے ہیں اس طرح سے پہلے میں ہم اس کی آؤٹلائن مکمل کرتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ مکمل کر دیں پہلے اس کو اس طرح سے پورے شیشے کو ہم لیڈ کر دیں گے پہلے اس طرح سے ہم پورا شیشہ ہمارا مکمل کریں گے ٹھیک ہے جی پہلے ہم اس کو مکمل کرتے ہیں اور پھر آگے بتاتے ہیں کہ ہمیں اسے کیا کرنا ہے تو جناب اس طرح سے ہم نے ہمارا پورا شیشہ جو ہے اس پہ کر دی ہے لیڈنگ اور آپ نے میری پیشٹی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ہم نے یہاں آؤٹلائن بنائی اور اس میں کس طرح سے جو ہے وہ لائنز ڈالی تھی سیم پروسس سے یہاں پہ بھی ہم اسی طرح لائنز کریں گے یہ دیکھیں جناب یہاں سے لیکھیں یہ پورے شیشے بے جو ڈاؤنڈ بنا دیں گے پہلے ہم یہاں پہ اس طرح سے پورا مکمل کریں گے اس کو ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے ہم نے ہماری لیڈنگ مکمل کی ونکہ آپ کو اٹھا کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ کچھ اس طرح سے ہم نے ہماری لیڈنگ کو مکمل کر لیا ہے اور فردر اب اس کو ہم سوپنے دیں گے جب یہ ڈرائے ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس پہ مزید کام کرنے والے ہیں کم سے کم اس کو بارہ گھنٹے کا اسٹے ضرور دیجے گا تاکہ یہ آرام سے سوپ پائے اور ہمیں جو بھی اس پہ کام کرنا ہے وہ آرام سے کر پائیں تاکہ یہ ڈرائے ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کی ویڈیو آگے بنائیں گے تو جناب آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے ہم لوگوں نے گلاس پہ لیڈنگ کر لی اور اس کو ڈرائے ہونے کے لیے رکھ دیا یہ کم سے کم چھ سے آٹھ تھنٹوں کے بعد یہ سوپ گیا ہے اور پیچھے سے دیکھیں تو یہ کچھ اس طرح سے دکھائیں دیتا ہے اور اب ہمیں اس کو فل کرنا ہے آپ نے میری پہلی ویڈیو میں دیکھا ہے کہ میں نے اس میں اس پہلے میں گلٹر بنایا ہے اور اس کو ہم پیر بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس میں اب ہم کرنے والے ہیں کلرز لگائیں گے کلرز لگانے کے لیے میرے پاس یہ گرین کلر بھی ہے ایک بلو کلر ہے ریٹ کلر ہے پرپل کلر ہے اب ہماری اپنی چوائز ہے کہ ہم اس پہ کون سا کلر لگانے والے ہیں اور اگر کوئی اور کلر براؤن کلر ہے جو بھی ہمیں چاہیے ہوگا تو اس سب کلر کریں گے اور پینٹنگ کے لیے ہمیں لازمی چاہیے ہوگا ایک ادت برش اور ہمیشہ ہی کپڑا آپ نے ساتھ لکھی تاکہ برش کو آرام سے آپ ساتھ کر سکے ٹھیک ہے جی اب ہم سب سے پہلے استعمال کرتے ہیں ریٹ کلر اور ریٹ کلر کو تھوڑا سا پہلے شیک کر لیں اور اس کے بعد برش کو ڈپ کرتے ہوئے ہم یہ جو ہمارا پوشن ہے اس طرح کے جو ہمارے بنے ہوئے ہیں اس میں یہ والا کلر لگائیں گے ٹھیک ہے بھر دیں گے اس سے اس کو اسی طرح ہماری سارے جو ہے اس میں ہم اس طرح یہ ریٹ کلر لگا دیں گے ٹھیک ہے جناب اس طرح سے میں نے اپنا ہاف راؤنڈ یا اس کو اس طرح سے سم بناوا ہے اور اس کو میں نے فل کر دیا ہے یہاں پہ ریٹ کلر سے اور اگر آپ اس کو بہت ڈارک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ ڈبل کوٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس پہ لگائیں گے دوسرا کلر دوسرا کلر لگانے کے لئے میں استعمال کروں گی یہ ہے ہمارے پاس گلو کلر اور یہ بہت ڈارک لو ہے اس ڈارک لو کو میں استعمال کروں گی دو جگہ پہ ایک میں استعمال کر رہی ہوں یہاں پہ وہی اسٹائل ہے کہ پہلے آپ اس کے کارنر اس کے ایجنس جو ہیں اس کو فل کریں اس طرح سے پورا ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم نے ان کو فل کر دیا اگین ایک چھوڑ کے ہم دوسرا یہاں پہ بھی فل کر دیں گے یہ دیکھیں گے اس طرح سے اس کو فل کیا اور یہ کے بعد دیگری ڈیفرنٹ کلرز لگا کے ہم اس کو فل کر دے جائیں گے ٹھیک ہے جناب یہاں یہ کر لیا ہے تو اب میں لگاتے ہوں تھوڑا سا یہاں پہ گرین کلر گرین کلر لگانے کے لئے بھی اگین ہم بریش کو ساف کریں گے گرین کلر میں ڈیپ کرتے ہوئے یہ چھوٹی جگہ ہے تو بہت ہلکا سا کر کے لگائیں گے یہاں پہ ڈیپ کیا اور یہ کلر اٹھا کر یہاں پہ لگا دیا اگین آپ اس کو سوپنے کا موقع دے دیں اگین آپ اس کو درائے ہو جائے لگانے کی تو آپ اس طرح بھی یہاں پہ کلر سارے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ کر لیا ہم نے اور اب مزید ہمیں کیا کرنا ہے ہم آکے وہ کرتے ہیں ہمارے پاس ہے اس کے بعد یہاں پہ بلو کلر ٹھیک ہے تو بلو کلر لگاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں ہمارا براؤن کلر ٹھیک ہے جی پہلے ہم ساف کر لیں اور یہ جو ہماری جگہ ہے جو اس کی باڈی پارٹ ہے وہاں پہ ہم لگا دیں گے بلاون کلر ہم نے اس طرح سے ہمارے ریڈ کلر گرین کلر لگایا پورپر کلر لگایا اور اس طرح سے انداروں کو بھی کر دیا اور اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ ہے دسک دسک جو ہوتی ہے وہ کلٹر سے بھی باریک اور پتلی پتلی ہوتی ہے اور اس طرح سے یہ مکس کیوی بھی ملتی ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہو اس کو اس طرح سے تو یہ اب میں اس کا استعمال کروں گی یہاں پہ اور بریش لے لیا اس کو پہلا اچھے سے یہاں سے ہی اس کو آپ اس ہی باٹل میں اس کو اچھا طرح مکس کر لیچے اور ہماری جو باقی خالی جگہ ہے اس میں ہم اس کو فل کر دیں گے تو یہ ٹوٹلی لک چینج ہو جائے گا ہماری بٹر فلائر کا جب یہ ڈرائے ہوکی ہے ہم اس کو دیکھیں گے یہ بہت اچھا لک دے گا ہم نے اس کو پہلے مکس کر لیا اور کپڑے کے بدل سے بریش کو کیا ساف اور اگر یہاں پہ ہم نے ہی اٹھایا ہمارا ہمارا دسک اور یہ دیکھئی ہے اس طرح سے پھل باری خان سے کرتے ہوئے اس کو پورا ہم فل کر جائیں گے تو یہ بہت اچھا اور یونیک لک دیتے گا اور یہ جس طرح گلٹر میں ٹین میلین ملا کے ہم لوگوں نے کام کیا تھا اس طرح یہ ڈسٹ بھی اس طرح تیار مل جاتی ہے اور یہ آسان بھی ہے اس کو یہاں پہ لگانا یہ اس طرح سے اب ہماری پوری جتنی بھی جگہ خالی ہے اس میں ہم یہ لگا دیتے ہیں تو اس سے اس کا لک اور اس کا اُبھار اٹھ کے بعد واضح آ جائے گا اور یہ دو جگہیں خالی پڑ ہیں اس میں بھی ہم اسی طرح سے یہ ڈسٹ کو لگا دیں گے تو دیکھئے اس طرح سے ہم نے ہمارا یہ شیشہ پورا مکمل کیا اور اب ہمیں ویٹ کرنا ہے کیونکہ اس کے علاوہ ہم کچھ اور نہیں کر سکتے ہیں جب تک یہ ڈرائے نہیں ہوگا اس سے پہلے ہم اس کا کوئی بھی کام نہیں کر پائیں گے تو اس کو ڈرائے ہونے کے لئے آپ کو ضرور دکھاؤ گی کہ ہمیں اس کو کیا کرنا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے جو ہم نے گلاس بنایا ہے اس کو کس طرح ٹیپنگ کیا اور دوسرا جو ہم نے گلاس بنایا تھا اس میں پلین کلرز لگایا تھے اور کچھ ڈسٹ ہوتی ہے وہ لگایا تھا ہم نے یہاں پہ اس طرح سے اس کو بھی ہم نے کر لیا تھا اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دونوں فریمز ہم رکھتے ہیں تو وہ دونوں کیسے لگتے ہیں تو اگر ہم بات کریں ہماری دونوں فریمز بننے کے بعد کے لپ کی تو آپ دیکھئے یہ دو اگر اس طرح سے ہماری ٹیبلز پہ پڑی بھی ہوں کورنر ٹیبل پہ یا کسی بھی دیکوروشن کے لئے ہم اس کو استعمال کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی اور کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور اگر یہ آپ کی بچوں نے بنائی ہو اور سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے یہ تھے میرے دو پروجیکٹ جو کہ گلاس پینٹنگ کے حوالے سے تھے بچوں کے سمر کیمپ کے لئے اور بھی بہت ساری چیزیں آپ وقتاً وقتاً میرے چینل پہ سہراز آرٹ پہ سمر کیمپ میں دیکھ رہے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ تمام ویڈیو آپ کو بہت پسند آ رہی ہوں گی اور اسی طرح مجھے لائک کرتے رہیں گے میرے چینل کو لوگوں کے ساتھ شیئر کروائیں گے اور کمنٹ بھی کریں گے اور ہمیشہ کی طرح آپ سب لوگوں کے لئے بہت ساری دعائیں کہ جہاں رہیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں اور مجھے بھی اپنی دعا مرات رکھے گا اسلام علیکم آرٹ پہ